نحمده و نسلی و نسلیم و علی رسوله الکریم اما بعد محترم معزز سامین و ناظرین خوابوں کی تعبیروں کے سسلے کی آج ایک نئی وڑی ہے آج کس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ العزیز خواب کے اندر پخانہ دیکھنے کی تعبیریں بیان کریں گے جو اس خواب میں پخانہ دیکھے تو اس کی تعبیر مال و دولت سے دی جاتی ہے یعنی یہ پہلے سے مال و دولت والا ہے دولت مند ہے مالدار ہے یا یہ ان قریب مالدار اور دولت مند بن جائے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ پخانہ کر رہا ہے اور اس کا پخانہ خوشک ہے اور سخت بھی ہے تو بلی اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا صحت کے حالت میں مال خرچ کرے گا یعنی آخیر عمر میں جا کر مال خرچ کرنے کی بجائے جو کمائے گا اپنے اوپر خرچ کرتا چلا جائے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ پخانہ کر رہا ہے اور پخانہ اس کا بالکل نرم ہے یعنی اس کو موشن ٹائپ آ رہا ہے پخانہ یا بالکل پتلا پخانہ آ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا خوب مال خرچ کرے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ پخانہ کر رہا ہے اور لوگ اس کی طرف دیکھ رہے ہیں اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والے کا کوئی عیب ظاہر ہو سکتا ہے اس کی کوئی برائی یا بری بات لوگوں کے سامنے اچانک ظاہر ہو سکتی ہے اس کو حتیات کرنی چاہیے اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس کے پخانے کا ارادہ نہیں تھا اچانک کہ اس کا پخانہ نکلا اور اس نے ہاتھوں میں اس کو اٹھا لیا تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کہیں سے مال ملے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ بستر پر پخانہ اور پشاب کر رہا ہے یا اس نے کر دیا تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا بیوی کو طلاق دے دے گا یا خواب دیکھنے والا کسی لمبی بیماری میں مبتلا ہوگا جو تاہیات اس کے ساتھ رہے گی اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ اس نے پخانہ کیا اور اس پخانے میں سے بدبو آ رہی ہے جس سے اس کو بڑی کراہت اور نفرت ہو رہی ہے تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا مال حرام کماتا ہے یا مال حرام کمائے گا اسی طرح اگر کسی آدمی خواب میں اپنے آپ کو پخانے کے اندر کھڑا ہوا دیکھے تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی پریشانی میں مبتلا ہو سکتا ہے اسی طرح اگر کسی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ کہیں جا رہا تھا جاتے جاتے پخانے کے اندر گرا گرا تو آگے دیکھا پخانے پخانے میں گر گیا تو اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا قید ہو سکتا ہے محبوس ہو سکتا ہے اسی طرح اگر کوئی آدم خواب میں دیکھے کہ وہ خود اپنے اوپر پخانہ کر رہا ہے پخانہ اس کے جسم سے نکل رہا ہے اس کے جسم پر لگتا چلا جا رہا ہے اس کا جسم ملوث ہوتا چلا جا رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا کوئی غلطی کرے گا غلط کام کا اعتقاب کرے گا یا ایسا کام کرے گا جس سے اس کو ذلت اور رسوئی کا سامنا کرنا پڑے گا یا اس کا مرتبہ اور اس کی عزت کم ہو جائے گی ایسی بات بولے گا یا ایسا کام کرے گا اسی طرح خواب کے اندر پخانے کا نکلنا اور نکلتے ہوئے دیکھنا اس کے ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ یہ گناہ اس سے نجات پائے گا اسی طرح اگر کسی کے ہاں مہمان موجود ہیں اور خواب میں کوئی آدمی دیکھے کہ پخانہ اس سے نکل گیا تو اس کے ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کا مہمان اب اس سے رخصد ہو جائے گا اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں اپنا پخانہ دیکھا تو اس کے ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اس نے اپنا وہ مال دیکھا جس کو وہ چھپائے ہوئے ہیں اور جس کو زہر نہیں کرنا چاہتا یا اس نے اپنا وہ راز دیکھا جس راز کو وہ چھپائے ہوئے ہیں کسی کے سامنے زہر نہیں کرنا چاہتا اسی طرح خواب کے اندر پخانہ دیکھنا اس کے ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اس کو سفر درپیش آ سکتا ہے اسی طرح اگر کوئی آدم خواب میں پکھانا دیکھے تو اس کے ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی سے لڑائی کے لیے مقابلہ بازی کے لیے گھر سے نکلے گا اسی طرح اگر کوئی آدم خواب میں اپنا پکھانا دیکھے تو اس کے ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کی ضروریات پوری ہوں گی اسی طرح اگر کوئی آدم خواب میں پکھانا دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا مختلف قسم کی سوچوں کے اندر فکروں کے اندر وسوسوں کے اندر مبتلا رہتا ہے اسی طرح اگر کوئی آدم خواب میں پکھانا دیکھے تو اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کے پاس اگر کسی کے امانت ہے تو اس کو واپس کرے گا یا اس کا کوئی مطلب ہے تو اس کی کوئی مراد ہے تو اس کا مطلب اور اس کی مراد پوری ہوگی اسی طرح اگر کوئی آدم خواب میں زور لگا کر پکھانا کر رہا تھا یا پکھانے کی بو اس کو آنے لگی پکھانا کرتے ہوئے یا اس کا پکھانا اس کے کپڑوں کو لگ گیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اگر خاص طور پر کوئی حاملہ عورت یہ خواب دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا حمل زیع ہو سکتا ہے اسی طرح اگر کوئی آدم خواب میں دیکھے کہ کسی دوسرے آدمی کا پخانہ اس کے جسم میں اس کے کپڑے پر لگیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اس آدمی کا جو بھی ہو نظر آئے یا نہ آئے سمجھ آئے یا نہ آئے کسی آدمی کا بھی مکروض ہو سکتا ہے اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں پخانہ دیکھے تو اس کی تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی ظلم کے ذریعے مال حاصل کرے گا کسی پر ظلم کرے گا بہت بڑا ظلم اسی طرح اگر کوئی آدمی سفر کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ خواب میں بہت زیادہ پخانہ کرتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ سفر پر نہیں جا پائے گا اس کا سفر دھورہ رہ جائے گا کٹ جائے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ پخانہ کھا رہا ہے اور اس کو محفوظ کر کے رکھ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا شرمندی کے ساتھ نظامت کے ساتھ حرام مال حاصل کرے گا اور اس کو اپنے پاس جمع رکھے گا اسی طرح اس خواب کے ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا کوئی ایسی کلام ایسی گفتگو کرے گا جس سے اس کو نظامت اور شرمندی کی اٹھانی پڑے گی اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے آپ کو پخانہ کرتے ہوئے دیکھے تو اس کے ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اس کا غم دور ہوگا اور اگر خواب دیکھنے والا مالدار ہے تو اپنی مال کی زکاة ادا کرے گا اسی طرح اگر کسی آدمی نے خواب میں اپنی کپڑوں کے اندر شلوار میں پخانہ کر دیا تو اس کے ایک تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ کوئی بیداری میں کوئی بہت بڑا غلط کام کرے گا فوش کام کرے گا فوشکاری کرنے کے علامت اور نشانے بھی ہیں اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں پخانہ کرے لیکن بیت الخلا میں جا کے کرے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی پریشانی ختم ہوگی مکروز ہے تو کرزہ ادا ہوگا اس کے ذمہ کسی کا کوئی خرچہ واجب ہے تو وہ اپنا وہ واجب اتارے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں شلوار میں اپنے آپ کو پخانہ کرتے ہوئے دیکھیں تو اس کے ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنی بیوی سے غصے ہوگا غزبناک ہوگا اس پر یا اس کا مہر ادا کرنے کی علامت اور نشانی بھی ہے یا اس سے اگر کوئی مال لیا تھا تو وہ مال واپس کرنے کی علامت اور نشانی بھی ہیں اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنی شلوار میں پخانہ کرنے کی بجائے اپنی کمیس میں پخانہ کر رہا ہے اس کو یوں لگ رہا ہے کہ میرا پخانہ شلوار میں نکلنے کی بجائے کمیس ہی بھری جا رہی ہے تو پھر اس کی تعبیر ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے آپ سے غصے ہوگا اپنے آپ پر افسردہ ہوگا اپنے آپ سے نراز ہوگا کوئی ایسی غلطی ایسا کام کر بیٹھے گا جس سے وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا رہے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ بزار میں پخانہ کر رہا ہے یا لوگوں کے ایک جماعت اور مجمع اسی میں بیٹھ کے پخانہ کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی زلت اور رسوائی اور پریشانی کا سامنا کرے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ دسترخان پر پخانہ کر رہا ہے مال کھانے پینے کی لذتوں میں اڑائے گا یا اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنی بیوی سے بدکاری بدفعلی کرے گا یعنی پخانے کے مقام سے غلط حرکت کرے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ وہ تاریہ خوشک پخانہ جمع کر رہا ہے اگر تو اس کے پاس باغ ہے باغ کا بہت زیادہ اس کے پاس مال ہے تو وہ مال جمع کرے گا اور اس باغ اس کے باغ کی فصل بھی اچھی آئے گی اور اگر وہ زمیندار ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ کہ اس کو خوب گلہ ملے گا اور گلہ وہ بیچ کر مال جمع کرے گا اور اگر خواب دیکھنے والا تنگ دس فقیر اور محتاج آدمی ہیں تو پھر اس کی تعبیر یہ کہ وہ اتنا مال جمع کرے گا صدقہ خیرات اور زکاة کا جس سے وہ خود غنی اور مالدار ہو جائے گا اور اگر خواب دیکھنے والا سنار ہے یا کرنسی کا کروبار کرتا ہے پیسوں کا تو پھر اس کی تعبیر یہ کہ وہ صدقہ مال جمع کرے گا